اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں شہیر بلاگ دوستو میں آپ کو اپنی آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ دنیا کا چوتھا میر تنین آدمی بلا ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل لائکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں وہ انیس سو چھبیس میں سویڈن کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا والدین ایک فارمہ اس میں مزدوری کرتے تھے اس کے والدین نے پانچ برس کی عمر میں اسے بھی مزدوری پر لگا دیا لیکن جل ہی اس نے مزدوری کے بجائے خود کا کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا اس کا نام تین سال کی عمر میں انگوار کمپاد رکھا گیا انگوار کمپاد نے یارہ سال کی عمر میں ماچس بیچنا شروع کیا وہ ماچس کے ربے لیتا اور سائیکل پر گلی گلی ماچس بیچتا رہتا وہ یہ کام چھے ماہ تک کرتا رہا پھر ایک دن اسے معلوم ہوا اگر وہ شہر سے تھوک میں ماچس حرید لے اور یہ ماچس گاؤں کے دکانداروں اور بیری بزاروں کو بیچ دے تو وہ زیادہ منافع کما سکتا ہے اگلے ہی دن وہ سٹاک مارکٹ چلا گیا تھوک سے ماچس حرید کر تھوڑے منافع رکھ کر بیچ دیتا اس نے اگلے سال تک ماچس کے ساتھ مچھلی کرسماس تری کرسماس کارز اور پینسلوں کا بھی کاروبار شروع کر دیا وہ ٹھوک پر ہریدتا اور گاؤں کے دکانداروں کو فروت کر دیتا ستارہ سال کی عمر میں اس کے والد نے اسے تھوڑے سے پیسے دیئے اس نے ان تھوڑے سے پیسوں سے ایک ایسی کمپنی کی بنیاد رکھی جس نے آنے والے دنوں میں پوری دنیا کا لائف سٹائل ہی بدل دیا اس دور میں لکری کے باری فرنیچر بنائے جاتے تھے لوگ ایک مطبع فرنیچر بنواتے اور یہ فرنیچر تین نسلوں تک ساتھ دیتا تھا اس وقت یورپ میں فرنیچر ایک ایسی پرادکٹ سمجھا جاتا تھا جس کی مانگ نہ ہونے کے بڑابر تھی انگوار نے ان پیسوں سے وزن میں ہلکا سائز میں چھوٹا اور رنگوں میں شوک فرنیچر بنانا شروع کر دیا لوگوں نے اسے بے وکوف کہا مگر انگوار کمپار کا حیال تھا مستقبل قریب میں لوگ بڑے شہروں کی طرف نقل مکانی کریں گے شہروں پر عبادی کا دباؤ بڑھ جائے گا جس کے نتیجے میں مکان چھوٹے ہو جائیں گے اور تو لوگوں کو چھوٹے مکان کے لئے فرنیچر بھی چھوٹے چاہیے ہوں گے اس کا حیال تھا مستقبل کا دور رنگوں کا دور ہوگا چنانچہ اس نے ان تمام امکانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئی کے ای اے کے نام سے فرنیچر سازی کی پہلی کمپنی کی بنیاد رکھی یہ کمپنی بیس برس بعد یورپ کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی اس کی کامیابی اس کی محنت اور ایمانداری کا نتیجہ تھا اس نے وقت کی تبدیلی کو بانپ لیا تھا انیس سو اسی میں اس نے بزنس کو ایک اور کروٹ لی اس نے گرمیسٹ مار ہونے مالے چمچ سے لے کر باسکٹ تھک کو بنانا شروع کر دیا اس کا کاروبار یورپ سے لے کر امریکہ تک اور دبائی سے لے کر نیوزی لیند تک دنیا کے چونتیس بڑے ممالک میں پھیلا ہوا ہے اس کے سٹورز پر رکھانا نو سو ملین ڈالر کی سیل ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ یورپ میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جس میں آئی کے ای اے کی کوئی چیز نہ ہو مارچ دوہزار سات میں فورویس انٹرنیشنل نے مزدور کہ اس بیٹے کو دنیا کا چوتھا میر ترین آدمی قرار دیا تھا جبکہ جون دوہزار پندرہ میں اس سے دنیا کا آتما میر ترین شخص قرار دیا گیا تھا اس وقت اس کے ذاتی ایک روڈ میں ترتاریس بلین ڈالر جمع ہیں جبکہ اس کی دولت میں روز بار روز اضافہ ہو رہا ہے وہ بظاہر بہت کنجوس شخص نظر آتا ہے مگر حقیقت میں وہ بہت سکی انسان ہے اس نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا دنیا میں ہمیشہ در میانے پر لکھے لوگوں نے ترقی کی یہ وہ لوگ ہیں جو وقت کی قدروں کی عمد کو سمجھتے ہیں اور یہ لوگ ڈگرییاں حاصل کرنے کے بجائے طالب علم کی دور میں ہی کاروبار شروع کر دیتے ہیں کم یا بھی ان کو کالی یا یونیورسٹی کی بجائے کارہانے یا منڈی میں لے جاتی ہے انسان معاشی زندگی تب شروع کرتا ہے جب وہ پرے کام کا گاز ہود کرتا ہے انگار نے کہا کامیابی اور ترقی کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں اگر تعلیم سے روپیہ کمائے جا سکتا تو آج دنیا کا ہر پروفیسر ارپتی ہوتا اس وقت دنیا میں سارے نو سو ارپتی موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی پروفیسر ماہر تعلیم شامل نہیں دنیا میں نکمے لوگوں کے لئے کوئی جگہ نہیں لیکن کام کرنے والوں کے لئے ساری دنیا بڑی پڑی ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ زندگی میں کبھی کالج نہیں گیا لیکن اس وقت اس کی کمپنی میں تیس سزار عالی تعلیم یافتہ ہواتین مردوں کام کر رہے ہیں یہ تعلیم یافتہ لوگ ویزن علم اور دماغ میں اس سے کہیں درجہ زیادہ ہیں اس نے دنیا کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ترقی چونٹی کے پاؤں لے کر پیدا ہوتی ہے لیکن جوان ہونے تک اس کے پاؤں ہاتھی جتنے بڑے ہو جاتے ہیں اس نے کہا دنیا کا کوئی کیمیائی عمل لوہی کو سونا نہیں بنا سکتا لیکن انسانی ہاتھ وہ طاقت ہیں جو دنیا کے کسی بھی دات کو سونے میں بدل سکتے ہیں میں نے انگوار کے حیالات کو سنا تو میں نے سوچا کاش میں یہ حیالات پاکستان کے ان تمام بے روزگار نوجوانوں تک پہنچا سکو جو دن رات بے روزگاری کا رونا روتے ہیں کاش میں ان نوجوانوں کو بتا سکو اگر فارم ہو اس کا ایک مزدور مسلسل مہنر سے انگوار بن سکتا ہے تو پاکستانی نوجوانوں کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے یہ لوگ کا امیاب کیوں نہیں ہو سکتے انگوار نے کہا آگے بننے کا راستہ انہیں ملتا ہے جو چلنا جانتے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ ہماری ویڈیو احتدام کو پہنچتی ہے دوستو آپ نماز دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور میل لائکن کو بھی پریس کریں اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا آپ کے لئے اللہ حافظ